موسیقی السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریم والی فروٹ چارٹ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایپلز مینگو گریپز پومگرنٹ انار باناناس اور ساتھ میں جو پائنےپل ہے اس کو بھی ہم کاٹ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم نے لی ہے کریم یہ بھی ہم فروٹ کاٹ رہے ہیں ایپل کاٹ لیے ہیں مینگو بھی کاٹ لیا ہے ساتھ میں یہ انار کے دانے ہیں تو بھی اسی طرح ہم سارا فروٹ کاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو مکس کریں گے اس میں ہم نے انار ایڈ کر دیئے ساتھ میں پائنےپل ایڈ کر دیئے بنانس بھی اٹھ کر دی ہیں مینگوز اور ساتھ میں یہ گریپس ہیں یہ بڑے سائز کا تھا اس لئے ہم نے اس کو کٹ کے آدھا کر لیا تو اس کو بھی اٹھ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو کریم ہے کریم کو اب میں بیٹ کرنے لگی ہوں اس میں تھوڑی سی شوگر اٹھ کر کے اس کو میں بیٹ کرنے لگی ہوں یہ بھی اپنشنل ہے اگر آپ نے بیٹ کرنی ہے اگر آپ نے بیٹ نہیں کرنی تو آپ اس کو ایسے ہی فروٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے شوگر ڈال کے اس کو بیٹ کر لیا ہے تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کی ہے ساتھ میں پلکل معمولی سا نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے اس میں فروٹ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ابھی اوپر ہم نے تھوڑی سی سونگی بھی ڈال دی ہے تو ابھی ہم اس کو دوسرے برتن میں نکالتے ہیں اور پھر اس کو آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں میں نے بلو بیری راسپیری اور سٹرابری کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے میرے پاس فریش سٹرابری نہیں تھی اس لئے میں نے فروزن سٹرابری ہی یوز کی ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے کاجو بادام اور اخرود یہ دیکھیں جی ہماری بہت مزیدار سی فروٹ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے تو میرے پاس جو گھر میں اویلیبل تھا میں نے وہ اس میں یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس خجوریں ہوں تو آپ اس میں خجوریں بھی کارٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اس کا بھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنائیں بلکل سیمپل اور ایزی سا طریقہ ہے اس کو بنانے کا تو یہ آپ کو پسند آئے گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ